دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان پر برا وقت آ جائے تو اسے کسی بھی طرح کے حادثات کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر اللہ پاک کی ذات کسی کو محفوظ رکھے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی لیکن آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو جو کلپ دکھانے والا ہوں اس کے اندر ان پانچ جوانوں پر بہت ہی کھناؤنا اور بہت ہی اندوہناک معاملہ ہو رہا تھا دوستو یہ واقعہ ہے سترہ جولائی دوہزار سولہ کا سیلفی لینے کے لیے پانچ لڑکے جن کی عمریں بہت تھوڑی تھیں اور یہ بہت ہی پرجوش اور جوان تھے یہ ایک دریا کے اندر چلے گئے یہ بلکل کلپ والی جگہ تھی یعنی کہ اس سے نیچے ایک آبشار تھی یعنی چھرنا تھا اور اگر کوئی یہاں سے پسل جائے تو اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک پکنک سپاٹ تھا یہ پانچوں لڑکے جیسے ہی اس پانی کے اندر گئے اور سیلفی لے رہے تھے اچانک سے پیچھے سے پانی کا ایک بہت بڑا ریل آیا یہ اتنا تیز تھا کہ جتنے لوگ اس پانی کے اندر موجود تھے وہ بھاگتے دورتے پانی سے باہر نکل آئے ماں سوائے ان پانچ لڑکوں کے جو کہ ایک پتھر کی مدد سے وہاں پر سٹک ہوئے تھے کافی دیر تک یہی پر سٹک رہے اور ارد گرد کھڑے لوگ شور مچاتے رہے چیختیں چلاتے رہے اور آخرکار انہوں نے رسی جو ہے اس کا رینجمنٹ کیا اور ان لڑکوں کی طرف پھینکا تاکہ انہیں بچایا جا سکے لیکن جیسے ہی پانی کا دوسرا ریل آیا ان لڑکوں میں سے دو لڑکے ایسے تھے جو کہ بہ گئے تین لڑکوں کو بچا لیا گیا لیکن جو دو لڑکے بہ گئے تھے وہ مر گئے اور ان کی لاشیں بعد میں ریکاور کی گئیں دوستو ان پانچوں میں سے چار تو ایک ہی فیملی کے تھے اور دو ایسے تھے جو کہ ان کے دوست تھے ان لوگوں کو جب بچایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جو کہ بہت ہی زیادہ دردناک تھا پیارے دوستو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی ایسے ٹوریس پوائنٹ پر جائیں تو آپ کو اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ کھول کر رہنا چاہیے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو جائے تو دوستو یقینی طور پر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے